اسلام علیکم دوستو آج دل ٹوٹ گیا آج اس مدد کی آفر پر آج اس دعا پر آج اس ٹرینڈز پر افسوس ہو رہا ہے جو ہم نے اپنے پڑوسیوں کے لیے کی دنیا کے تمام مسلمانوں بلکہ بھارت میں جو مسلمان رہتی ہیں جنہوں نے بھارت کا تشدد برداشت کیا وہ بھی بھڑ چڑھ کر بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں آج بھارت کے مسلمان ہندووں کی جانے بچا رہے ہیں کیونکہ وہ صرف صرف انسانیت دیکھ رہے ہیں مذہب نہیں آج جب اسرائیل نے مسجد اقصہ میں تباہی مچا دی ہے جمعت الودا کے موقع پر جو مسلمانوں کے لیے پورے سال کا افضل ترین دن ہوتا ہے اس دن مسلمانوں کا خون بہایا گیا اس دن نماز پڑھتے نمازیوں پر گولیاں چلائی گئیں اس پر بھارتیوں نے کیا ردعمل دیا سن کر آپ کو بھی افسوس ہوگا کہ کیوں آپ نے ان ہندووں کے لیے دعا کی کیوں آپ نے ٹوٹر پر یہ ٹرینڈز چلائے کہ وہی سٹینڈ ویڈ انڈیا انڈیا نیڈ آکسیجن کیوں ایدی نے بھارت کو مدد کی آفر کی آپ کو اس پر افسوس ہوگا اس سے پہلے آپ کو حال یا صورتحال بتاتے ہیں فلسطین کی مسجد اقصہ پر حملے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ حماس چپ رہنے والا نہیں تھا بلکہ کسی بھی ملک کو چپ نہیں رہنا چاہیے اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف تو کل حماس نے سات سے آٹھ راکٹ اسرائیل پر دا گئے جس سے اسرائیل کام گیا تھا ملک میں سائرن بجنے لگ گئے تھے جس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر مسوم لوگوں پر ائر سٹرائک کر دی جس سے چوبیس لوگ شہید ہو گئے جن میں نو بچے بھی شامل تھے اور اسرائیل کی جانب سے یہ ائر سٹرائک جاری ہیں لیکن اس میں اپنی جانے کھو رہے ہیں تو صرف اور صرف مسوم لوگ اور مسوم بچے اب اس قتل عام پر ہر ملک فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے ہر ملک اسرائیل کی مضمت کر رہا ہے یہاں تک کہ پوپ فرانسس نے بھی اسرائیل کی مضمت کی ہے اور امریکہ نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے بے شک اوپر اوپر سے ہی لیکن کیا تو ہے لیکن جہاں دنیا وی سٹینڈ وید فلسطین کے ٹرینڈز چلا رہی ہے وہیں ہمارا پڑوسی جس کے لیے مسلمان دعا کر رہے تھے کہ کرونا سے ان کی جان چھٹ جائے وہ ٹرینڈز چلا رہے تھے کہ وی سٹینڈ وید اسرائیل جی ہاں دوستو یہاں ہم کچھ انڈینز کی ٹویٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابی شیخ مشرا نامی سارف کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ ہیں بے شک ایشو جو مرضی ہو یعنی کہ مسوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی لیکن بھارت پھر بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور کیوں نہ کھڑا ہو ایک شیطان دوسرے شیطان کے ساتھ نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا اب اس سارف کا ٹویٹ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھار بھارتی مسلمان تو کہہ رہے ہیں کہ بائی کورٹ اسرائیل لیکن ہم ہندو کہیں گے وی لو اسرائیل یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ وہی ہندو ہیں جن کے لیے مسلمان دعا کر رہے تھے اور یہ وہی ہندو ہیں جو مسلمانوں کے آگے جھک رہے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں اب ایک سارف کہہ رہا ہے کہ خود کا تحافظ کرنے میں آر مت محسوس کرو اور فخر کرو باغیوں کو سزا دینے پر اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے لوگوں سے اسرائیل کو کیا خطرہ تھا کیا ایک جمعہ کی نماز سے اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا کیا معصوم بچے جو آج اسرائیل کی ائر فورس کی میزائلوں کا نشانہ بنے کیا اس سے اسرائیل کو خطرہ تھا کیا وہ بچے باغی تھے یہاں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ شرم کرو بھارت اب ایک طرف اسرائیل اتنے ظلم کر رہا ہے فلسطین پر لیکن جو سب سے زیادہ ملک آواز اٹھا رہا ہے وہ ہے ترکی ابھی تک پاکستان کی جانب سے بھی کوئی خاص اور سخت رد عمل سامنے نہیں آیا یہ ویڈیوز دیکھیں آپ یہ ترکی کے پورمن لوگ ہیں جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اسرائیل کی امبیسی کی طرف مارچ کر رہے ہیں آج ہم ان مذہبی جماعتوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے آج وہ کہاں ہے ٹیل پی آج کیوں احتجاج نہیں ہو رہا مسوم فلسطینی بھائیوں کے لیے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیل پی نکلے گی تو کیا یہ احتجاج پورمن ہوگا کیا یہ احتجاج کرتے کرتے اپنے ہی ملک کو توڑ پھوڑ کا شکار بنا دیں گے ہمیں احتجاج ضرور کرنا چاہیے لیکن پورمن ہو کر آج مولانا فضل الرحمن کہاں ہیں جو اپنی چوری بچانے کے لیے تو بہت جلد سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور حکومت گرانے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں آج کہاں ہیں وہ مولانا صاحب آج یہ اناؤنس کیوں نہیں کر رہے کہ اسرائیلی امبیسی پر جا کر ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کیونکہ اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا فائدہ ہے بس اپنی چوری کو بچانا اور حکومت گرانا اب پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ صرف باتوں سے نہیں اب اصل فیصلے کیے جانے چاہیے اسرائیل کے خلاف مسلم دنیا کو اکٹھا کیا جائے اور ایک ایسا جواب دیا جائے کہ اسرائیل دوبارہ ایسی حرکتیں نہ کرے صرف یہ بیان دے دینا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے یا اسرائیل کی مضمت کر دینا اب ناکافی ہے موسیقی